اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں امیر حبید آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے بارے میں آج کے لئے رواج بند گیا کہ ہم بہت آسانی سے معاشرے کے یعنی اچھائی یا معاشرے کے بگاڑ کو سوشل میڈیا سے جوڑ دیتے ہیں سوشل میڈیا ہماری زنگی کا لازمی جزد بن گیا ہے مگر سوشل میڈیا کیا صرف مصبت تبدیلی لے رہے ہیں یا پھر اس کے منفی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں ایپس کی صورت میں ہو یا فیس بوک یا یوٹیوب یا ٹویٹر کی صورت میں آج کل ہر جگہ سوشل میڈیا کی دھوم مچی ہوئی ہے اگر بات کریں نوجوانوں کی تو یو ایس اے کی رپورٹ کی مطابق 95 فیصد نوجوان سوشل میڈیا پر اپنی پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں اور دوسروں سے پیپناہ تعریفی کلمات سن کر خوش ہوتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے کس قدر نقصانات ہو سکتے ہیں اس طرح کے کئی کیس سامنے آ چکی ہیں کہ بے دھڑک سوشل میڈیا پر تصویر اپلوڈ کرنے سے ان کا غلط استعمال کر لیا جاتا ہے اور پھر بلیک میل کیا جاتا ہے اس طرح کے کیسز میں زیادہ تر متعاصل نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں جب بھی کوئی نوجوان پہلی بار سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے تو سوشل میڈیا کی رنگینی اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور مختلف قسم کے لوگوں سے لائک اور کومنٹ لینے کے لیے انجان لوگوں سے دوستیاں کر لی جاتی ہیں اور اس سے ان کی دوستی آگے بڑھ کر ایدمات تک پہنچاتی ہے اور پھر ذاتی تصویر ایک دوسرے کو دے دی جاتی ہے جس کی وجہ سے بعد میں انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کے ساتھ سوشل میڈیا کی وجہ سے فواشی بھی پھید رہی ہے جس کا زیادہ تر شکار نوجوان ہی نظر آتے ہیں اب ایک کلک پر ان کو فواش ویڈیوز اور تصویر آرام سے مل جاتی ہے لائیو کال اور لائیو چیٹ کے ذریعے لڑکیاں لڑکوں کو لبانے میں مصروف نظر آتی ہیں اسی طرح سیاسی اختلفات کی بنیاد پر کوئی بھی جھوٹھی بات اپنے مخالف سیاسدانوں سے جوڑ کر عوام کو ان پر لانتان کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے اور لوگ بنا تصدیق اسے شیئر کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ صرف جھوٹ کے بلبوتے پر اپنے نفس کی تسکین چاہتے ہیں پر کیا ایسے لوگ ایک بار بھی اپنی آخرت کا نہیں سوچتے آخر اس جھوٹی تسکین سے آخر وہ کب تک خوش ہو سکتے ہیں کیا وہ دوسروں کی عزت اچھال کر کامیاب ہو سکتے ہیں ایک نہ ایک دن تو ان کو حساب دینا ہی ہوگا کیا تب وہ مطمئن ہوں گے خدا رہا اگر آپ کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پر دیکھیں تو اس کو شیئر کرنے سے پہلے تصدیق ضرور کر لیا کریں کہ کیا یہ سچ بھی ہے یا صرف جھوٹ کا ایک پلندہ ہے پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر ابھی مزید ویڈیوز تدہ ترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام